سماج میں جہاں دہج دینا اور دہج لینا دونوں کو ہی اپراد مانا جاتا ہے وہیں دہج کی خاطر آئے دن یوائیتہ کو گھروں سے باہر نکالنے کو اور حتیہ کر دینے کی کٹنائے سامنے آ رہی ہیں وہیں ایک معاملہ رامپور کے گاؤں نگلیا اکیل کا سامنے آیا ہے جہاں شما پروین کی شادی نو سال پہلے نگلیا اکیل کے رہنے والے عبدالقبیر کے ساتھ ہوئی تھی وہیں حیثت کے مطابق دان دہج میں سبھی چیزیں دی گئی تھی شادی کے کچھ سنیباد سے ہی سسران والوں نے شما پروین کو پرتاڑک کرنا شروع کر دیا سسران والوں نے کہا کہ دو لاکھ روپیے پر کار لے کر ہی گھر پر آنا نہیں تو یہاں پر نہیں آنا وہیں شما پروین نے اس کا ویرود کیا تب ہی سسران والوں نے مار پیٹ کر شما پروین کو گھر سے باہر نکل دیا اب پیڑیت نے پولیس سے نیائی کی گوہار لگائی ہے میری شادی کو دس سال ہو گئے ہیں میری سسران والے مجھے میرے ساتھ اچھا بیوان نہیں کرتے تھے مجھے مار کے پیٹ کرتے تھے اور میرے دہج میں لائن میں سامان سے خوش رہی تھے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے اور جان پروکی طرح سلوک کرتے اور مجھے گاڑی اور دو لاکھ روپیے لانے کے لیے کہتے ہیں پھر کیا ہوا میں نے اس کا ویرود کیا تو مجھے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا کہ اگر نہیں لائیں تو تو یہاں سے اپنے مات آنا میں اپنے مہ کے آگئی میں نے اپنے مہ کے والوں کے ساتھ جا کے کھانے میں ریپورٹ لگوائی اور اس کی کوئی سنوائی نہیں گئی ریپورٹ لگوائی ہو گئی بھی بائیس دن ہو چکے ہیں ابھی کوئی آروپی گرفتان نہیں کیا گیا ہے کیا چاہتے ہیں اب آپ اگر میرے معاملے کی سنوائی نہیں ہی تو میں آتم ہتیا کر لوں گی اپنے بچے کے ساتھ جس میں دار کون ہوگا جس کا جمہ دار رامپور پرس آسن ہوگا یہ معاملہ بیبائیتہ کے سسورالیوں دورہ دہج کے لئے اتبیریت کیے جانے کا ہے جس میں دس چار 2019 کو ہی تھا نازیم نگر میں ابھیو پنجی کرت کر لیا گیا ہے لیکن جو بردوان مدک بیوستہ ہے اس کے انسار دہج اتبیریتن کے معاملوں میں ہم مادنی نیائلے میں جو میڈییشن سینٹر ہے ابھیو پنجی کرنے کے بعد پرکرن مہا استانہ تک کر لیتے ہیں میڈییشن کے پریڈام کے بعد بیویچن آگے بڑھتی ہے اور ساس کی آدھا پہ کر لیتے ہیں کتنے روح خلاف مقادمہ لکھا گیا تھا اس میں مقادمہ روح نے کل چھے لوگوں کے خلاف لکھایا تھا موسیقی موسیقی